بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کو وائٹ فش اور سیلڈ کی ریسپی دینے لگیوں اس ریلی ڈیلیشیس ریلی یمی سب سے پہلے میں نے کیا تھا جنجر گالک کا پیسٹ لیا تھا اور ایک گرین چلی جو ہے وہ میں نے پیس کے رکھی نہیں تھی وہ لی تھی اور ان دونوں کو اور اس کے فش کے اوپر میں نے فش کو پہلے سالٹ وارٹر لگا کے دھولیا تھا اس کے اوپر پھر یہ جنجر گالک پیسٹ لگایا تھا اور دوسری طرف میں نے بھی جنجر گالک پیسٹ اور تھوڑی سی گرین چھٹنی اور تھوڑی سی گرین چلیز لگائی تھی اور میری فیورٹ کیجن سیزننگ اتنے فلیور فل یہ سیزننگ ہے بہت ہی ڈیلیشیس وہ میں نے لگائی تھی اس کو اچھی طرح سے دونوں طرف اپنے اچھی طرح سے لگا لینا ہے اس کے بعد آپ نے تھوڑا سا ایسے ہی دو چار ڈروپ ہی آلی وائل لگانی ہے فیش جو ہے وہ بہت ہمارے لیے اس کے ہلتھ پینی فٹ ہیں اور اس میں زیروپ ہوتی ہیں اور اس کے بعد اس کے اوپر پھر سے آپ نے اس کے اوپر ہاتھوں سے مساج کرنا ہے اور ایک پین گرم کر کے تو اس کے اندر اس کو پلٹنا ہے اور اس وقت بھی تھوڑا سا آلی وائل آپ نے اور ڈال دینا ہے اگر آپ چاہیں تو ایسے بہت ہلکی آنچ پر بغیر آل کے بھی بنا سکتے ہیں کیونکہ ان کا اپنا بھی نیچرلی آل نکال آتا ہے تھوڑی سے ساتھ مینی شرم بنایا تھے ایسے ہی دو منٹ کے لیے اس کو پکائیں گے اس کے بعد اس کی سائلڈ پلٹ دیں گے بس آپ نے فوراں فوراں اس کو بنانا ہے اور شرم کو بھی زیادہ دیں نہیں کوک کرنا وننا ان کی وہ ایسے ہی بہت سخت ہو جائیں گے اور کھانے کے قابل نہیں رہیں گے اور فش کو پھر سے الٹتے پلٹتے جانا ہے پر بہت نازک ہاتھوں سے آپ نے کرنا ہے کیونکہ فش بہت ڈالیکیٹ میٹ ہوتا ہے یہ فوراں ٹوٹ جاتا ہے اس کو اپنے بہت الحمدللہ یہ آمدس ریڈی ہے اور میں نے سائلڈ تیار کیا تھا اس میں گھرین انیان اور لیرس اور ٹومیٹوز اور ریگلر وائٹ اور آلیوز یہ سارے ڈال کے اس کو میں نے سائلڈ تیار کیا تھا سائلڈ کے اوپر فش کو اور شرم کو ڈالا تھا ڈالنے کے بعد پھر اس کے اوپر میں نے اس کے اوپر تھوڑے سے میں نے پٹیٹو ویجیز کیونکہ بہت چاپ ہوئی چپس ہوتی ہے وہ میں نے اٹھ کیے تھے اور تھوڑی سی سوس لگائی تھی اتنا یمی اور بہت فلیور فول یہ دینر تھا اور اگر آپ چاہیے آپ ڈائیٹ کانشیس ہیں تو اوپر جو میں نے چپس ڈالی ہے وہ آپ نہ ڈالیں لیکن اس ریلی یمی اور کرنچ دیتا ہے اور اوپر تھوڑی سی سوس بھی ڈالی تھی ہوت سوس بھی ڈالی تھی اور تھوڑی سی گولک سوس ڈالی تھی ساتھ ایک انڈا بوائل کیا ہوا تھا یہ ایک کمپلیٹ میل ہے اگر آپ ڈائیٹ کانشیس ہیں یہ آپ کے لیے بیسٹ ڈینر ہے ایوپ آپ لوگوں کو میری یہ ڈیش اچھی لگائی اور یہ میں نے اس کے اوپر گالک سوس ڈال دی ہے تھوڑی سی اور اس کی وجہ سے لپ بھی اچھی آئی تھی اور بہت اور اوپر سے یہ املی کی چٹنی لگائی تھی اور یہ اتنا کمپلیٹ میل اور اتنا یمی بنا تھا سب کو بہت پسند آئے تھا ایوپ آپ لوگوں کو بھی اچھا لگے اگر اچھا لگے تو تامس اپ دیں اور پلیز سبسکرائب بھی کریں میرا چینل اور اگر آپ کو کچھ اور میرے سے سیکھنا ہے تو کومنٹ باکس میں کومنٹ کر کے بتائیں انشاءاللہ میں کوشش کروں گے آپ کے لیے بنا لکھیں اور جب بھی کھانا بنائیں دروشی پڑھ کے بنائیں انشاءاللہ آپ کے کھانے میں بہت ذائقار کا جزاک اللہ کا اس میری ویڈیو دیکھنے کے لیے اللہ حافظ